ہیلو ایوریون آج ہم بنائیں گے بلکل ہلوائی سٹائل مرکی چینہ بہت ہی ایجی طریقہ آپ سب کو بتایا ہے اس ویڈیو میں بلکل ہلوائی سٹائل مرکی چینہ بنانے کے لئے اور ہاں بہت ہی آسانی سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں صرف دو سے تین چیزوں کا یوز کر کے بہت ہی دیلیشیس یہ بنتا ہے اور آپ اس کو ون منت کے لئے فریج میں بھی سٹور کر سکتے ہیں اور چھے سے سات دن کے لئے اس کو روم ٹمپریچر پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی بڑیا ٹیسٹی ہمارا مرکی چینہ جو ہے بنائے بلکل اچھی سی اس کی شیپ آئی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی دیلیشیس لگتا ہے تو لاش تک ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا تو چلیے جلدی سے اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے پہلے ہم نے کڑائی رکھ لی ہے اور کڑائی میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے جس سے کہ ہمارا دودھ جو ہے وہ جلے نہیں تو یہاں پہ میں نے تین لیٹر دودھ کا یوز کیا ہے تو اس سارے دودھ کو ہم کڑائی میں ڈال لیں گے اور اس کو ایک اوبال ہم آنے دیں گے تو یہاں پہ ہم نے گیس کی فلیم کو ہائی کر لیا ہے جس میں کس سے جلدی سے اوبال آ جائے اور ہم ساتھ کے ساتھ اس کو چلاتے رہیں گے اتنا دودھ میں اوبال آتا ہے ہم آگے کی پروسیس کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک پورا نیمبو لے لینا ہے اور اس کو ہم نے نچوڑ لینا ہے آپ چاہو تو دودھ کو فارڈنے کے لیے وینیگر کا بھی یوز کر سکتے ہو تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے پورا ایک نیمبو کرس لے لیا ہے اور اس کے جو بیز ہیں اس کو ہم نکال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پانی ڈال لینا ہے تو ایک نیمبو کے رس میں ہم نے پانی ڈال لیا ہے ایک کپ بھر کے اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے دودھ میں ایک اوبال آ چکا تھا اب گیس کی فلیم کو ہم نے بند کر دینا ہے یا پھر آپ لو بھی کر سکتے ہو کیونکہ اس کو ہائی فلیم پہ ہم نے نہیں فارڈنا ہے اگر آپ اس کو ہائی فلیم پہ فارڈیں گے تو آپ کا جو پنیر بنے گا وہ بہت ہی تانیدار بنے گا اور اس کا جو مرکی چین ہے وہ اچھا نہیں بنے گا ہمیں سوفٹ پنیر یہاں پہ بنانا ہے تو دیکھئے دودھ اچھے سے یہ فٹ چکا ہے اور یہ پنیر ہمارا نکل چکا ہے پانی الگ ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک برتل لینا ہے اس کے اوپر ہم نے سٹینر رکھ لینا ہے اور پھر ہم نے یہاں پہ کپڑا رکھ لینا ہے تو پھر ہم نے اس کا جو یہ پنیر ہے وہ الگ کرنا ہے اور پانی کو الگ کرنا ہے تو پنیر کو ہم ایسے کپڑے میں ڈال لیں گے اور اس کو ہم نچوڑ لیں گے تو چینے کے اندر جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ہم نے الگ کر دینا ہے تو بلکل ہم اچھے سے اس کو الگ کر دیں گے تو ہلکا سا اس میں سوفٹ نیس رہنا چاہیے ہلکا سا موسٹرائجر رہنا چاہیے اب ہم نے کیا کرنا ہے پنیر کو ایسے ہاتھوں کی حیرت سے مسل لینا ہے بلکل اس کو سوفٹ بنا لینا ہے جو اس کے دانے ہیں وہ اچھے سے میش ہو جائیں تو دیکھئے جیسے ہم رسگلہ بناتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے اس پنیر کو اچھے سے سوفٹ کر لینا ہے تو ہاتھوں کی حیرت سے ہم نے مسل مسل کے اس کو دیکھئے اچھے سے سوفٹ کر لیا ہے پہلے جو اس کے دانے الگ الگ ہو رہے تھے تو آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اکھٹھا ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک برتن لے لینا ہے آپ پلیٹ کچھ بھی لے سکتے ہو تو اس کے اوپر رکھیں ہم نے اس کو شیپ دے دینی ہے یہاں پہ میں سکوئر شیپ دے رہی ہوں جسے کی مورکی چینہ کی جو ہے وہ شیپ اچھے سے آ سکیں جیسے ہم برفی کو شیپ دیتے ہیں تو ایسے پلیٹ میں ہم اس کو لگا دیتے ہیں تو ایسے ہم نے اس کو لگانا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کی سکوئر شیپ اس کو دے دی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈھک دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کوئی بوز رکھ دینا ہے تو یہاں پہ میں ایک برتن میں پانے ڈال کے اس کے اوپر رکھ رہی ہوں دس سے پندرہ میٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے شیپ لے لے تو یہ دیکھئے دس سے پندرہ میٹ بعد ہم نے اس کو دیکھا ہے اس کے بعد ہم نے ایک نائف لے لے ہیں اور دیکھئے جیسے میں کٹ رہی ہوں ہم نے چاکو کو بلکل گریسانہ نہیں ہے ہم نے جہاں پہ چاکو رکھا ہے بلکل ویسے ہی وہیں پہ کٹنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے کٹ رہی ہوں تو چاکو کو ہم نے کھیچنا نہیں ہے اپنی طرف جہاں پہ ہم نے چاکو رکھا صرف وہیں پہ کٹنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کی سیپ چیک کر آ دیتی ہوں آپ نے یہ سارے ایک ہی سائز کے کٹنے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے کیوبز میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں سارے ایسے ہی کٹ لوں گی بلکل آسانی سے کیونکہ پنیر ہمارا سوفٹ ہوتا ہے تو اس کی سیپ جو ہے وہ بگرنے کے چانسز بھی رہتے ہیں اور اگر ہم چاکو کا اپنی طرف کھیچیں گے تو اس سے وہ مورکی چھینہ ہے جو وہ اچھا نہیں بنے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی عشی پائی ہے اس کی تو بلکل یہ دیکھیں میں نے سارے کٹ کے تیار کر لیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کڑائی کی طرف ہم نے بنانی ہے چاشنی تو یہاں پہ ہم دو کپ چینی لے لیں گے تو دو سو پچاس ایمیل کا ایک کپ ہے یعنی کی پان سو گرام ہم نے یہاں پہ چینی ڈالی ہے جتنے چینی ڈالنے ہے اس کا آدھا ہی ہم نے یہاں پہ پانی ڈالنا ہے یعنی کی اگر پان سو گرام چینی ہے تو یہاں پہ ہم دو سو پچاس ایمیل پانی کا یوز کریں گے ایک کپ پانی کا یوز ہم نے یہاں پہ کرنا ہے تو یہاں پہ چینی جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو چکے اور چاشنی میں اوبال آ چکا ہے تو کمی بار جو ہے اگر ہم مرکی چینہ بناتے ہیں تو وہ یلو یلو بنتا ہے تو اس کو کلیر بنانے کے لیے چاشنی کو شاف کرنے کے لیے تو یہاں پہ ہم ہائیڈو سلفیٹ کا یوز کریں گے جس کو رنگ کاٹ بھی بولتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آدھا ڈککن سے بھی کم ڈالا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک پیس ڈالنا ہے وہ ڈال کے ہم چیک کریں گے کہ ہماری چاشنی جو ہے پرفیکٹ بنی ہے یا نہیں تو یہ دیکھئے ہم نے ایک تار کی یا دو تار کی چاشنی یہاں پہ ہم نہیں بنانی ہے صرف ہم نے چینی کو میلٹ کرنا ہے اور ایک اوبال آنے دینا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر سارے جو پیسز ہیں وہ ڈال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس میں جھاگ بن رہی ہے اگر اس میں جھاگ بن رہی ہے تو ہماری جو چاشنی ہے وہ پرفیکٹ بنی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ روز وارٹر آپ ڈال سکتے ہو یا پھر کیورا وارٹر ڈال سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے ایک ڈککن کیورا وارٹر ڈالا ہے فلیور کے لیے اس کے بعد ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے ڈک دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کھول کے چیک کریں گے چاشنی ہماری جو ہے وہ گاڑی ہو چکی ہے تو اس کو پتلا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایک کرچی میں پانی لینا ہے اور ایسے ہم اوپر سے گھمائیں گے اور گھماتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر پانی ڈالتے جائیں گے تو ایک دم ہم نے اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا ہے ایسے ہم تین سے چار بار کریں گے جب ہماری چاشنی جو ہے پتلی ہو جائے تو ہم ایسا کرنا بند کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے ہم نے اس کو ہلانا نہیں ہے کیونکہ اس کی سیپ جو ہے وہ بگڑ جائے گی تو چار سے پانچ منٹ بعد ہی ہم نے ایسا کرنا ہے اس کے اندر پانی تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایسے کرچی اوپر سے گھماتی جاؤں گی اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈال لوں گی جب آپ کو لگے کہ اپنی چاشنی جو ہے وہ گاڑی ہو رہی ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پھر سے ڈک کے پکا لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہماری جو مرکی چینہ وہ بن کے تیار ہوئی ہے نہیں تو اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ہم نے اس کو اچھے سے گھما کے پلٹ لینا ہے اس کے بعد ہم کرچی میں تھوڑا ہی چاشنی لیں گے اور ایک پیس اٹھائیں گے اور ہم چیک کریں گے کہ چاشنی کے نیچے وہ ڈوب رہا ہے یا نہیں تو دیکھیں میں اچھے سے چاشنی بھر لیتی ہوں کرچی میں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ چاشنی کے بلکل اندر ڈوب رہا ہے اگر تھوڑا سا پارٹ بھی اوپر رہ رہا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کچھا ہے تو یہ میرا جو چینہ ہے مرکی چینہ وہ اچھے سے چاشنی کے نیچے ڈوب رہا ہے تو اس کا مطلب جو ہے یہ اچھے سے بن کے تیار ہو چکے ہیں ہم نے اس کو اوورکک نہیں کرنا اس کو بنانے کے لیے یہاں پہ ہمیں سات سے آٹھ منٹ ہی لگے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ڈک دیں گے اور گیس کی فلیم کو بن کر دیں گے اس کے بعد بھی میں نے اوپر سے تھوڑا سا کیورا وارٹر ڈالا ہے تو ہم اس کو دو سے تین منٹ بعد چیک کریں گے تو یہ تھوڑا سا جو ہے نورمل تمپریچر پہ آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے ایک بڑی سٹینر لینی ہے اور اس کے اندر ہم اس کو ڈال لیں گے تاکہ جو چاشنی ہے ایکسٹرا وہ نیچے ہی نکل جائے تو اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے ایسے چھوڑ دیں گے تو یہ اپنے آپ ہی اچھے سے الگ ہو جاتا ہے چاشنی سے تو دیکھئے میں ایسے کر کے اس کو چھان لوں گے اچھے سے دو تین منٹ کے لیے میں نے اس کو پہلے چھوڑ دیا تھا اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک ایک پیس کتنا بڑیا بن کے تیار ہوا ہے اور بلکل اچھے سے اس کی شیپ آئی ہے تو اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں آپ چاہو تو ایسے بھی کھا سکتے ہو پر میں یہاں پہ جو ہے پیسٹا کے پیسٹ لگا رہی ہوں کچھ ہم نے پیسٹا کے پیسٹ لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سیلور پیپر لگا دینا ہے جس سے کیے دیکھنے میں اچھے لگیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ چاہو تو ایسے بھی کھا سکتے ہو اب دیکھ سکتے ہیں کتنا ایجی طریقہ ہے اس کو بنانے کا اور دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی چیک کر آ دیتی ہوں دیکھیں کتنی بڑیا سے یہ بن کے تیار ہوا ہے بہتی سوفٹ اور سپنجی بن کے تیار ہوا ہے اور بلکل اس کے اندر بہت چاسنی بھری ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رستدار یہ ہماری مرکی چینہ بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا ہمارا مرکی چینہ جو ہے وہ بن کے تیار ہوا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیسیس لگتا ہے یہ کھانے میں بہت ہی رستدار اور سپنجی ہمارا مرکی چینہ بن کے تیار ہوا ہے تو اگر میری آپ کو ریسپی پسند آتی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو ملتے ہیں ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی